سبسکرائب کریں ایوریتنگ ایزی چینل کو اور بلک آئیکن دبائیے ہمارا نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اور دوبارہ آپ لوگوں حدوت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سعودی عرب کے روڑوں کے بارے میں ہے کہ ٹکس کپ سٹارٹ ہوگا یا آلریڈی سٹارٹ ہوا ہے دوستو کچھ دنوں سے ایک تصویر نکالا گیا ہے جو سوشل میڈیا میں بہت مشہور ہوا ہے جس پہ لکھا ہے بوابت الجسر المغلق لتعرف المروریہ یعنی المغلق برج ٹول گیٹ اور نیچے کا دوستو اگر آپ لوگ دے سوگو تو لکھا ہے مشہور ریاض لبوابت التعرفت المروریہ یعنی ریاض ٹول گیٹس پروجیکٹ دوستو جیسا آپ لوگوں کو تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ سعودی عرب کے اندر ٹول پلازے بنانے والے پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے اپوایا بنائی تھی کہ ریاض میں ٹول پلازے بن گئے اور ٹکس لینا بھی انہیں شروع کیا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا تھا چھلو سعودی وزاعت النقل ترکی التعیم نے اس خبر کا تردید کر دیا اور اس نے بتایا کہ ایسا کوئی گیٹ ہم نے نہیں بنایا یہ خبر سراسر غلط ہے یہ رسمی خبر نہیں ہے کہ ریاض میں ٹول پلازے نے کام شروع کیا اور اس نے ٹکس لینا شروع کر دیا دوستو سعودی وزاعت النقل کے درجمان ترکی التعیم نے بتایا کہ جتنے پرانے روڈ ہیں اس پر کسی قسم کا ٹول پلازہ نہیں بنا رہا ہے البتہ جو روڈ ہم نئے بنا رہے ہیں جو نئے پروجیکٹ میں ہے اس پر ہم ٹول پلازے بنا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ٹکس لینا شروع کر دیا پرانے روڈ پر کوئی ٹکس نہیں ہے لیکن جو نئے روڈ بن رہے ہیں اس پر 2020 کے بعد ٹول پلازے جو ہے اکام شروع کر دے گا اور ٹکس لینا شروع کر دے گا دوست دوست نے اس تصویر پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ صرف بورڈ لوہا لگائے گیا ہے پروجیکٹ شروع کرنے کے لئے لیکن ٹول پلازے جو ہے 2020 کے بعد ٹکس لینا شروع کر دے گا اب یہ سا کوئی ٹول پلازہ نہیں ہے جس پر ٹکس لے رہا ہے سعودیرہ کے مروڈوں پر جو نئے روڈ بننے والے ہیں جو نئے پروجیکٹ میں ہیں اس پر ٹول پلازے بنا رہے ہیں لیکن وہ جو ہے ٹکس لینا 2020 کے بعد شروع کرے گا تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم